بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں پر بہت سارے احسانات فرمائے ہیں بہت سارے نعمتیں اللہ نے ہم انسانوں کو عطا فرمائی ہیں اور اللہ کی نعمتیں اور احسانات اتنے زیادہ ہیں اور نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اگر ان کا شمار بھی کرنا چاہیں تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہم ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے اور اسی لئے اللہ نے اقران مقدس میں فرمایا وَإِن تَعْدُّ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں مگر میرے پیارے قلی سلام کے پیارے دیوانوں ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے خاص اپنے فضل کرم سے ہم کو عطا فرمائی ہیں اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے وہ صرف اور صرف رحمتِ قدواندی کی طرف سے ہم کو عطا ہوا ہے میرے پیارے قلی سلام کے پیارے دیوانوں ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر کے پیدا فرمایا ہے اس میں ہمارا کوئی ذاتی داخل نہیں ہے اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے یہ بس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنا کر کے پیدا فرمایا وہ انسان جس کا تعلق سے اللہ نے فرمایا لقد کرم نہ بنی آدم کہ ہم نے انسانوں کے سر پر تاجے کرامت رکھا اشرف المخلوقات جس کو کہا جاتا ہے وہ اس مخلوق کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا میرے پیدا علیہ السلام کی پیدیوانوں یہ کس کا حسان ہے مگر جب ہم انسانوں کی بات کریں اور ہم اپنے اطراف و اکناف میں دیکھیں تو انسان وہ بھی ہیں جو بہت سارے دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں مگر اللہ کا کتنا بڑا حسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دوسرے مذاہب کے اندر پیدا نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ہم کو ایمان والا مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا میرے پیرے قیل اسلام کی پیدیوانوں یہ بھی اللہ کا حسان ہے اس میں ہمارا بھی کوئی کمال نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں پیدا فرمایا تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اب آپ دیکھیں اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو وہ انبیاء کرام جو میراقہ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے مثال کے طور پر ہم حضرت عدلیس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اسی طریقے سے نو علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان انبیاء کرام کی وہ امت جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان پر ایمان لائے ان کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے مگر اللہ کا کتنا بڑا حسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان انبیاء کرام کی امتوں میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ ایک ایسی امت نے پیدا فرمایا کہ جس امت نے پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں فرمائی میرے پیرے قلی سلام کی پیرے دیوانوں موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل قدر نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے امت محمدہ میں پیدا فرمایا تو میرے پیرے قلی سلام کی پیدا دیوانوں یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا تو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہیں ہم اس نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی ہم اللہ کی تعریف اور حمد و سنا کریں یہ ہمارے لئے کم ہی پڑے گا میرے پہلے قال اسلام کے پیدیوانوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کے امت نے پیدا فرمایا کہ جو جانے ایمان ہے جانے کائنات ہے اور یہاں تک رب نے فرمایا محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا تو میرے پہلے قال اسلام کے پیدیوانوں جو وجہ کائنات ہیں اس ذات گرامی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا یہ تین ایسے عظیم احسان ہیں جو اللہ کے خاص فضل سے اللہ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں ایک تو انسان بنایا پھر انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا اور مسلمان کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں ہم کو پیدا فرمایا تو میرے پہلے قال اسلام کے پیدیوانوں ماہ ربیل اول شریف کی آمد آمد ہے یہ مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے تو اس مبارک مہینے میں ہم اس نعمت کا شکر اس طریقے سے ادا کریں کہ ہم اپنے نبی کی ملاد کی محفلیں سجائیں حضور کی بارگامی درودر سلام کے نظرانے پیش کریں اور حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ وہ اگر راضی ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی اور ان نعمتوں پر ہمیں تادم آخر اس نعمتوں پر ہمیں ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کریں